جائن سانتیو آج سبی کا سواگت آپ کے چینل فانجی سسٹم میں دوستو آج آپ سبی کو بتانے والے ہیں کہ چین کے خلاب بھارتی سے ناکیپا اسرائیل کا سب سے خطرنا ہتیار آ چکا ہے دوستو یہ ہتیار ایک ملٹ میں کرتا ہے سات سو گولیوں کی بہت چار دوستو چینل پر بنے رہی آپ کو پوری جانکاری اس ویڈیو میں دینے والے ہیں دوستو اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لو بیلک ان کو دبا دو تاکہ انڈین آرمی کے اپڈیٹ اور جانکاریاں آپ تک پہنستی رہے آرت کا نورس اشت جتنا خوبصورت اتنا ہی سویدن سیل ہے چین کی سیما سے سٹے اس سے سپہرس میں بھارتی سینہ مستعد رہتی ہے اور روڑانچل پردیس وہ راج جہاں پر سینہ کی تینادی سب سے زیادہ ہے یہاں پورے لاول اسکر کے ساتھ سینہ ہمیسا تیار رہتی ہے پچھلے ایک سال میں یہاں سینہ کی تینادی کو اور موجود بنایا گیا ہے اس سے نئے ہتیاروں سے لیس کیا گیا ہے ان میں سے ہی اسرائیل کی بنی نیگریو لائٹ مسین گن یہ ہتیار پچھلے سالی بھارتی سینہ کو ملا اور اب اس کا ایم ایسا بن گیا ہے اس کے آنے کے بعد سینہ کی طاقت میں بڑا اجابہ ہویا ہے اس دو جار بارہ میں اسرائیل ویپنز انڈرسٹی نے اسی لائٹ مسین گن کو ڈیبلپ کرنے کا اعلان کیا جو ہر طرف کے یدوں میں کارگر ثابت ہو سکے اس کی پہلی جلگ اس سال بھارت میں ہوئی ڈیفینس ایکسپو اور چیلی میں ہوئے ایرو سپیس فیر میں دکھنے کو ملی تھی نیگریو دنیا کی اقلاقتی ایسی لائٹ مسین گن ہے جو سیمی آٹومیٹنگ موڈ اور سنگل بولیٹ سوٹنگ کے لئے پریوک کی جا سکتی ہے نیگریو کو اسرائیل کی ڈیفینس پورسیج بھی پریوک کرتی ہے یہ بات اور بھی دلچسپ ہے کہ اس مسین گن کا نام اسرائیل کے دکھنے میں پڑھنے والے علاقے نیگریو پر پڑھا ہے اب بڑھتے ہیں ساتھیوں نیگریو ایل ایم جی کی کچھ خوبیوں کی اور سیمی آٹومیٹنگ فائرنگ کی وجہ سے اس مسین گن کو ید کی استطیق جس میں اچانک حملہ قریب سے حملہ ہونے پر آسانی سے پریوک کیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ اس میں اسٹار ٹیلیسکوپی کی وجہ سے دشمہ پر حملہ کیا جا سکتا ہے آٹومیٹنگ موڈ میں یہاں مسین گن ایک میلٹ میں ساتھ سو سے زیادہ گولیاں فائر کر سکتی ہیں صرف آٹھ کلوگرام کی یہاں مسین گن کو کہیں سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ ہیلیکوپٹر ٹینک اور نوسینا کے جہاز سے بھی اس مسین گن سے فائرنگ کی جا سکتی ہے اس میں لگا گیس ریکلٹر اسے مسکل پریشتیوں میں ایکسٹر پاور دیتا ہے اس خاصیت کی وجہ سے اس دھول اور کیچڑ میں بھی آفریٹ کیا جا سکتا ہے گلتی سے فائرنگ نہ ہونے کے لیے اس میں چار سیپٹی فیچر بھی دیے گئے ہیں نہ ٹوشینہ بھی اسے پریوک کر رہی ہے سال دو جار بیس میں بھارت کی رکشہ منتہ لینے ایجرائیل کے ساتھ قریب ایک سو اکیس لاکھ ڈالر کی ایک ڈیل سین کی تھی ایجرائیل ویپن انڈرسٹریز کی ساتھ ہوئی اس ڈیل کی سولہ جار چار سو نواسی نیگے علیت مشین گن کو خریدنے پر اجامنتی بنی تھی بھارت آنے سے پہلے اس ہتھیار کو کئی طرح کی ٹیسٹ اور پریسٹرکشن سے گجارا گیا ہے نیگے سیون پونٹ سکسٹو انٹو پیپٹو انڈ ایل ایم جی یہ دمیں کھرا اتننے والا ہتھیار ہے اور اسے کئی دیس پریوک کر رہے ہیں اس کی رینج زیادہ تو ہے ہی سانتی سانت اس کی ویدون سمتہ بھی کافی زیادہ ہے رکشہ ویسے جگہوں نے اسے بھارتی سینہ میں پریوک ہوئی باقی رائفلوں کے مقابلے خطرنا قرار دیا ہے اس ایل ایم جی کو خریدنے کا فیصلہ مارد دو جار بیس میں لیا گیا تھا اسی سال ماہ میں چین کے سانت لدہ میں تناؤں شروع ہوئی تھی اس تناؤں کے بعد فیصلہ لیا گیا کہ بھارت سے سٹی ایل او سی اور چین کے سانت سٹی ایل ایس سی پر سے تینات کیا گیا جائے گا دوستو آج کی تھی ویڈیو نیگے ایل ایم جی کے بارے میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ ہو لیں اور انت میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ انڈین آرمی کی اپ ڈیٹ اور جانکاریاں آپ تک پہنچتی رہیں ملنگے دوستو اگلی ویڈیو پر فلال کے لیے تنائی